اسلام علیکم میں ہوں اختلاباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس ملکی سیاسی صورتیال پر پاکستان کے سابق آرلانڈر اور کپتان محمد عفیز بلاخر بول پڑے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں جبکہ بنگلہ دیش نے تس تاریخ کے تین بڑے ریکارڈ توڑ دی ہیں وہ ریکارڈ جو کہ ایک سو پینٹالی سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں بنے تھے بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف جاری دوسرے ٹسٹ میچ میں وہ ریکارڈ بنا ڈالے ہیں اور اس کے علاوہ ٹسٹ چیمپنشپ میں پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک بار پھر بنگلہ دیش کی مدد درکار ہے بنگلہ دیش کی مدد کے ساتھ پاکستان ٹیم کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے آج سی ٹسٹ چیمپنشپ میں اس کا احوال اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے سابق آل رونڈر محمد حفیظ کے حوالے سے جنہوں نے آج پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کی اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کیا یہ جو حالات ہیں عام جو آدمی ہے وہ کیوں سفر کر رہا ہے کیوں مشکلات سے دو چار ہے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ایک عام آدمی کیوں پریشان ہے انہوں نے کسی کو ایک کو تنقید نہیں بنایا بلکہ اوورال تمام سیاسی جو لیڈران ہیں تمام کو نشانہ بنایا تنقید کا ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے کسی بھی پٹرول پر پٹرول نہیں مل رہا اور ایٹی ایم مشین میں پیسے نہیں ہیں کیش نہیں ہیں یہ کیسی کھانا جنگی صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ عام آدمی جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور محمد حفیظ نے آج اس طوالے سے ٹویٹ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس صورتحال سے اور یہ محمد حفیظ نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال کا بہت جلد ازالہ ہونا چاہیے واضح رہے کہ پاکستان میں آج سیاسی صورتحال بہت ہی خراب ہے اور اس بات کا بھی خطرہ برحال اب بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان اور اسٹنڈیز کے درمیان آٹھ جون سے شروع ہونے والے تین ونڈے میچس کی سریز پر بھی اس کا اثر پڑھ سکتا ہے اگر آج یا کل میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا اور سیاسی صورتحال ایسے آگے بڑھتی رہی تو پھر بہت زیادہ مشکلات ہوں گی کیونکہ آج پاکستان کا جو کنڈیشننگ گیم تھا پاکستان پلیئرز کا وہ بھی ملتوی کر دیا گیا جس کا دوسرا راؤنڈ کل سے شروع ہونا تھا اس کے علاوہ جو پاکستان کے چار کھلاڑی جنمی شرجیل خان سوہے مقصود حارث سوہیل اور عمر اکمل شامل تھے ان کا آج فٹنس ٹیسٹ ہونا تھا لاہور میں وہ بھی ملتوی کیا گیا تو یہ صورتحال ہے کرکٹ سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں جو عام زندگی ہے روزمرہ زندگی وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اگر یہ حالات ایک کروٹ نہ بیٹھے تو یہ پاکستان اور ویسٹنڈیز کے درمیان ایک سریز جو کہ آئی سی سی ورلڈ کب سپرلی کا حصہ ہے وہ بھی منسوخ یا ملتوی ہو سکتی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے جس میں آج دوسرے دن کا کھیل ہے اس میں تین ایسے بڑے ریکارڈ قیم ہوئے ہیں جو کہ اس سے پہلے پوری مجموعی تاریخ میں کبھی قیم نہیں ہوئے تھے جن میں سے ایک ریکارڈ یہ ہے کہ جو پچیس یا ایسے کم رن پر پانچ وٹیں گوانے کے بعد کسی بھی ٹیم نے اتنا بڑا ٹوٹل نہیں بنایا جتنا آج بنگلہ دیش نے بنایا اور یہ دنیا کی پہلی ٹیم بنی ہے جو کہ پچیس رن سے پہلے پانچ وٹیں گوانے کے باوجود مجموعی طور پر تین سو سے زیادہ رن کا مجموعہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی جس نے تین سو پینسٹر رن بنائے یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے اس سے پہلے ایک سو پینٹالیس سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا اور پتیس یا ایسا کامی سکور پر پانچ وٹیں گوانے کے بعد جو اس سے پہلے بڑا سکور تھا وہ انڈیا کا تھا دو ہزار دس میں بنایا تھا پندرہ رنز پر پانچ وٹیں گوانے کے بعد وہ دو سو چھاسٹھ رنز بنانے میں کامیاب رہے اس طرح انگلینڈ نے تائیس پانچ کی سورتحال کے بعد دو سو اٹھاون رنز بنایا ہے جبکہ پاکستان نے انیسن پچانوے میں اس لیلنکا کے خلاف پندرہ رنز پر جو مجموعہ ہے وہ کراس کرنے میں کامیاب رہی اور اس کے علاوہ ایک بڑا ریکارڈ جو یہ ہے کہ پچیس یا ایسے کام رنز پر پانچ وٹیں گوانے کے بعد چھٹی یا ایسے نیچے کسی بھی وکٹ پر دو سو رنز کی یہ اولین سنچلی شراکت قیم ہوئی اس سے پہلے پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ایون کے چھٹی وکٹ پر اس صورتحال میں جیسا کہ میں گزشتہ روز ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ چھاسی رنز سے بڑی شراکت بھی قیم ہوئی ہو لیکن اگر نہ صرف چھٹی بلکہ ساتھویں آٹھویں نوویں دسویں کسی بھی شراکت وکٹ پر اتنی بڑی شراکت قیم نہیں ہوئی تھی کہ دو سو رنز تک جائے اور یہ آج بڑا عزاز حاصل کیا مشویق و رحیم نے اور لٹن داس نے جس نے دو سو بہتتر رنز جوڑے اور اس سے پہلے پچیس یا ایسے کام رنز پر پانچ وکٹیں گوانے کے بعد جو دنیا کی وحد سنچری شراکت قیم ہوئی تھی وہ قیم ہوئی تھی ویسٹن ڈیز کی جوڑی نکمنا بنیر اور جشونہ ڈیسلوہ کے ترمیان دو ہزار اکیس میں چھے اٹھارہ کی جو ان کی صورتحال تھی اس کے بعد وہ سو رنز کی شراکت قیم کرنے میں کامیاب رہتے اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے کہ کوئی سنچری شراکت قیم ہوئی ہو اس طرح کے بتری سورتحال کے باوجود اور اس کے علاوہ ایک بڑی اور ریکارڈ قیم ہوا یہ محض دوسرا موقع تھا تاریخ میں کہ کسی ٹیم کی پکیس سے پہلے پانچ وٹیں گوانے کے بعد کوئی بیٹر ساتھویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سنچری بنانے میں کامیاب رہا ہو اس سے پہلے اکلوتا واقعہ انیس سن پچانوے میں قیم ہوا تھا پیش آیا تھا جب پاکستان کے وکٹ کی پر بلے باز مہین خان نے یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا جب پاکستان ٹیم پندرہ رنز پر پانچ وکٹیں گوا چکی تھی اور اس کے بعد وہ ایک سو سترہ رنز کی شاندار بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں شاندار رنگز کے لی تھی اس کے بعد اب یہ دوسرا موقع ہے کہ کوئی بیٹسمن یہ کارنامہ سرانجام دینے میں کامیاب رہ جو کلٹن داس ہیں اور یہ بھی وکٹ کی پر ہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا ریکارڈ اگر کسی ٹیم کے ایک انیجز میں چھے کھلاڑی سفر پر آؤٹ ہو جائیں تو اس کے بعد اتنا بڑا سکور بنانا ممکن نہیں رہتا لیکن بنگلہ دیش نے نہ صرف ٹیسٹ ہسٹری بلکہ مجموعی فرس کلاس کرکٹ جس میں ڈومیسٹک میچنس چامل ہیں کاؤنٹی میچنس چامل ہیں ان میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا سکور ہوا ہو جب آپ کے گیارہ میں سے چھے کھلاڑی سفر پر آؤٹ ہوئے ہوں آج تین سو پینسٹ رنس بنائے بہت بڑا ریکارڈ کیا بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں اس سے پہلے جو بڑا سکور تھا کسی ٹیم کی جانب سے فرس کلاس نیجز میں اگر ان کے چھے کھلاڑی سفر پر آؤٹ ہوئے ہوں تو وہ سیسٹ کاؤنٹی کا تھا جو کہ درمی شہر کے خلاف دو ہزار اکیس میں تین سو رنس بنائے تھے یہ صرف دو ہی ایسی تاریخ ہیں کسی ایک فرس کلاس میچ کی دو ایسی چاہتے ہیں کہ کسی ٹیم کے چھے کھلاڑی سفر پر آؤٹ ہوئے ہوں اور اس کے باوجود وہ تین سو رنس کا سنگیم لبور کرنے میں کامیاب رہی ہو اس کے علاوہ کوئی بھی تیسری ایسی مسائل نہیں ملتی اس کے علاوہ جو بڑا سکور ہے اس صورتحال میں وہ انیسن بائیس میں پیش آیا تھا جب کنٹر برے نے ایم سی سی کے خلاف چھے کھلاڑی سفر پر آؤٹ ہو جانے کے باوجود باوجود دو سو پچانوی رنس جوڑے تھے یہ صورتحال رہی تھی اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے یہ ایسی سی ٹیسٹ جیمپنشپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان گو کے گذشتہ سریز میں جس کی توقع کی جا رہی تھی اسٹریلے کے خلاف ویسے نتائج نہیں دے سکا شکست کا سامنا کناپڑا پاکستان کو اور اس کے باوجود پاکستان کے اب بھی اس بات کا امکانات موجود ہیں کہ پاکستان دوسری آئیس سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنال میچ کھیل سکتا ہے البتہ مشکل ضرور ہو گیا ہے لیکن اب پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بنگلہ دیش کی ایک بار پھر مدد درکار ہوگی اگر بنگلہ دیشی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میں جو کہ جاری ہے سرلنکا کے خلاف وہ ڈرا کرانے میں کامیاب ہو جائے یا پھر جی جائے تو پاکستان کی مشکلات حال ہو سکتی ہیں کیونکہ پاکستان اس طرح جو پاکستان کی جو چوتھی پوزیشن ہے وہ بج سکتی ہے اگر موجودہ وقت میں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا پوائنٹ سے بل دیکھا جائے تو اسٹریلوی ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے سیونٹی فائیو پرسنٹ پوائنٹ حاصل کی ہیں سعود افریقہ نے اکتر اشاریہ چار تین پرسنٹ پوائنٹ حاصل کی ہیں انڈیا نے اٹھاون اشاریہ تین تین پوائنٹ حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان نے جو چوتھے نمبر پر موجود ہے باون اشاریہ تین آٹھ پوائنٹ حاصل کی ہیں جبکہ سری لنکا پانچویں نمبر پر موجود ہے اس طرح اُس کا جو پوائنٹ حاصل کرنے کا تناسب ہے وہ چھالیس شاریہ چھ سات فیصد ہے اس طرح نیوزیلینڈ جو ہے وہ چھتے نمبر پر ہے ساتویں بنگلہ دیش آٹویں اور انگلینڈ نوے نمبر پر موجود ہے اگر یہ سریز جو دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے اگر اس میں بنگلہ دیشی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ سری لنکا کو فتح حاصل کرنے سے نہیں رکھ پاتی تو ان کا جو سری لنکا کا پرسنٹیج ہے وہ سنتالیس پرسنٹ سے بڑھ کر پچپان اشاریہ پانچ پانچ ہو جائے گا اور اس طرح وہ پاکستان سے جو ان کی پوزیشن ہے چوتھی وہ چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان ٹیم ایک درجہ نیچے چلی جائے گی اس لیے پاکستان کو آج بنگلہ دیش کی ضرورت ہے اگر بنگلہ دیش ایک بار پھر یہ میجڈرہ کرانے میں کامیاب ہو جائے یا پھر بھی جی جائے تو پھر پاکستان کی چوتھی پوزیشن محفوظ ہو جائے گی اور سری لنکا آگے نہیں بڑھ سکے گا ایونکہ اگر یہ میجڈرہ بھی ہو جائے تو جو ایک پرسنٹ ہے وہ ضرور بڑھے گا سری لنکا کا لیکن وہ پاکستان سے چوتھی پوزیشن چھنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے گی